جی کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے چیپٹر 14 ایکسٹرنل کنفرمیشن کمپلیٹ کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انیلیڈکل پروسیجر اچھا ایک چیز میں رکھئے گا ایکسٹرنل کنفرمیشن میں تو ہم نے آٹھ نون لیکچر لگا دیئے یہ والا چیپٹر ایک دو لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لیکن اس کا یہ مطلب آپ نے نہیں سمجھنا کہ شاید پہلے ہم نے ٹائم ضائع کیا ہے اور اس میں ہم کوئی جلدی جلدی کر رہے ہیں نہیں ہر ایک ٹاپک جو ہے اس کی کمپلیکسٹی اور اس کی ایکسٹرنل کنفرمیشن کو سامنے رکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے یا لگایا ہے ٹھیک ہے انیلیڈکل پروسیجر میں ایکسٹرنل کنفرمیشن میں آتے ہیں لیکن چونکہ کیسٹرنل کنفرمیش ہوتا ہے اسی لیے اس میں ہم اتنی پریکٹیس نہیں کریں گے جتنی پریکٹیس ہم نے پریکٹیس میں پریکٹیس ہائی نہیں اتنی کیوں نہیں ہے کیونکہ کیسٹرنل کنفرمیشن میں بھی گھما سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا ایک جگہ پہ کس طریقے سے ایک لفظ چینج کرتا ہے اور کوئیسن کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے سنوال کو لفظ سمجھنی آتا ہے ٹھیک ہے اینڈ میں اگر میں آپ کو نہ پتا سکتا تم جب بتائیے گا کہ سر یاد کروائیے گا بلوفظ کون ساتھ آپ نے بتانا ہے جو اس چینج کر کے بلکل کوئیسن کو پلٹا دیتا ہے وہ سٹارٹ اچھا ایکسٹینڈیڈ کوئیسن میں کوئی پرابلم ہے آپ ایسا کیجئے گا جن سٹونٹس کو پرابلم ہے کلاس کے بعد مجھے نوڈ کروا دیجئے گا اگر تو ایکسٹینڈیڈ پریکٹس آپ کو پتہ ریکوائیڈ نہیں ہے ایڈیشنل پریکٹس ہے اگر وہ ایسا کنسپٹ ہوا جو زیادہ سٹونٹس کے لئے میں نے فیل کیا ریلیونٹ ہے تو میں کلاس میں ڈسکس کروا دوں گا ایکسٹینڈیڈ پریکٹس کرنی ہی نہیں ہے نہیں یہ نہیں کہا رہا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کلاس میں ٹائم نہیں ہوگا تو آپ مجھے شیئر کر دیجئے مجھے لگا جو کوئیسن زیادہ اہم ہے یا باقی سٹونٹس وہ میں بھی کلاس میں کروا دوں گا ایکسٹینڈیڈ پریکٹس میں سے ٹھیک ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں مطلب میرے روکنے کا یہ مطلب نہ سمجھئے گا کہ آپ نے یہ ایکسٹینڈیڈ پریکٹس کرنی ہی نہیں ہے میں صرف ویلیو کیوں کہ کلاس میں ٹائم کم ہوتا ہے تو میں ویلیویٹ کر کے اب پھر ڈیسائیڈ کروں گا کلاس میں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے آپ کلاس کے بعد ضرور مجھے بتا دیجئے گا جو بھی شو ہوگا کلیر ہوگا اچھا آگے چلتے ہیں سٹڈی کیا کرنے جا رہے ہیں ہم آج چیپٹر ہے فیفٹین پہلے بتائیے سب کو نوٹس مل گئے ہیں اس کے اچھا یہ ہے انیلیٹیکل پروسیجرز انیلیٹیکل پروسیجرز آپ کو یاد ہوگا چیپٹر تھری میں اس کا پہلے میں اوورال تھیم آپ کو بتا دوں یہ چیپٹر ہے کیا ریلیٹ کی سیز سے کرتا ہے کیا سیکھنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا چیپٹر تھری میں ہم نے سٹڈی کیا تھا سیون ٹائپس اوف پروسیجر انکوائری اوبزرویشن انسپیکشن ری پرفارمس ری کلکلیشن ایکسرینل کنفرمیشن انیلیٹیکل پروسیجرز اچھا یہ تو ایسے سات پروسیجر ہیں ہر آڈیٹر سات پروسیجرز پرفارم کرتا ہے ایویڈنس اوفٹین کرنے کے لیے اس ایویڈنس کی بیس میں پھر اس نے ریپورٹ دینی ہوتی ہے لیکن اس میں سے کچھ پروسیجرز ایسے ہیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ اہم ہیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ اہم ہیں ان پروسیجرز کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اسی لیے اس سات میں سے جو ایک پروسیجر تھا ایکسرینل کنفرمیشن اسے ہم نے ڈیٹیل میں سٹڈی کیا اور ایک اور پروسیجر اینلیٹیکل پروسیجرز یہ بھی اہم ہے اس کو ہم چپٹر فیفٹین میں ڈسکس کریں گے پھر اس کے علاوہ ایک اور پروسیجر ہے وہ موڈریٹلی امپورٹن ہے وہ ایک چپٹر میں ڈسکس ہوگا لیکن پارٹ حصہ کے طور پر پر پورے کا پورا چپٹر اس کو پر نہیں ہے آج کا جو لیکچر ہے یا یہ جو چپٹرز ہے یہ ہمارا بیس کر رہا ہے سارے کا سارا انیلیٹیکل پروسیجر پہ کہ ہم انیلیٹیکل پروسیجرز کیا ہوتے ہیں پریکٹس میں ان کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں بسیکلی تین ہی بڑے کنسپٹ ہم نے اس چپٹر میں سیکھنے ہیں پہلا انیلیٹیکل پروسیجر کیا ہوتے ہیں دوسرا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تیسرا ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنفرمیشن میں بھی بڑا اکشنل کنفرمیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کس ایریا میں استعمال ہوتی ہے کس کس مقصد کے لیے اور پھر کیسے سٹیپ بائی سٹیپ پڑا پہلے یہ کام کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے exactly اسی طرح analytical procedures کے بارے میں بھی ہم یہی study کریں گے analytical procedures کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور دو تینجر concept آئیں گے لیکن بڑے portion کیا ہوگا analytical procedure کیا ہوتے ہیں یہ ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوٹ اسی کو وہ سکھا رہا ہے definition یا examples اس حصے میں ہم سکھیں گے کہ analytical procedure کیا ہوتے ہیں دوسرا use of analytical procedure اس میں سکھیں گے ہم کس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیسے استعمال کرنا ہے ان کو یہ بھی اس میں سکھیں گے کیا ہوتے ہیں کی نیریاز میں استعمال ہو سکتے ہیں اور کیسے استعمال کرنا ہے step by step یہ والا جو learning objective ہے use of net یہ ہے step by step approach جیسے external confirmation آپ کو step by step بتاتا یہ ہم اس پورے chapter میں پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے start کرتے ہیں analytical procedures کی definition یہ کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ definition ہم نے chapter 3 میں پڑھ لیے کیا اچھا مجھے سارا word to word نہ بتائیں مجھے key words بتا دیجئے اس definition میں کیا use ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے comparison ہے اور plausible relationship ہے اچھا comparison تو ہوتا ہے اس financial information کا پچھلے سال کی financial information کے ساتھ اور plausible relationship جو ہوتا ہے اسی سال کی information کا اسی سال کی کسی دوسری information کے ساتھ یہ ہم نے study کیا تھا آج ہم اس کو detail میں study کرتے ہیں کیونکہ شاید اس وقت آپ کو plausible relationship صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو اس کا مطلب کیا ہے آج ہم اس کو detail میں study کرنے جا رہے ہیں کہہ رہا ہے analytical procedures کیا ہوتے ہیں definition analytical procedure ہے evaluation evaluation کا مطلب ہوتا ہے chapter 1 میں بتایا تھا کیا ہوتا ہے verification verification ویری اشورنس انگیزمنٹ کی ڈیفینیشن میں تھا یہ لفظ valuation یعنی analytical procedure میں کیا کرتے ہیں analytical procedure میں ہم verification کرتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی information verify ہو رہی ہوگی ہو سکتا ہے sales verify ہو رہی ہو ہو سکتا ہے purchases verify ہو سکتا ہے کوئی income verify ہو ہو سکتا ہے کوئی expense verify ہو ہو سکتا ہے کوئی asset verify ہو ہو سکتا ہے کوئی liability verify ہو تو analytical procedure سے ہم verify کرتے ہیں evaluate کرتے ہیں کسی نہ کسی financial information کو کیسے verify کرتے ہیں دو طریقہ کار سے دو طرح سے ہم verify کر سکتے ہیں کس کو financial information کسے کہتے ہیں اس figure کو جو financial statements میں present ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں ہمارا ultimate objective تو اس کو verify کرنا نا ساری financial statement کو اس کو verify ہم analytical procedure سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم verify اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں financial information دو طرح سے verify ہوتی ہے سبسینٹی procedure میں پڑھا تھا ایک analytical procedure سے اور دوسرا test of detail سے دو طرح سے verify ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں verification کس کے تھروں analytical procedures کے تھروں تیسٹ of detail کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم analytical valuation of financial verification کیسے through comparison and plausible relationship دو لفظ ہیں اگر آپ نے یہ دو لفظ میں فرق سمجھ لیا نہ آدھا چپٹر سمجھ لیا سمجھ لیا یاد کرنا دوسری بات ہے سمجھ لیا ایک comparison کیا ہوتا ہے دوسرا plausible relationship کیا ہوتا ہے اور ان دونوں میں طریقہ کار کا کیا فرق ہے طریقہ کار کا کیا فرق ہے comparison کا مطلب کیا ہے نام سے ظاہر ہے compare کرنا یعنی comparison میں ہم اس سال کے income expense assets یا liability کو compare کر رہے ہوتے ہیں کس کے ساتھ پچھلے سال کے ساتھ more than 90 اچھ آپ کو additional point بتا دوں more than 90% cases میں ہم پچھلے سال کے ساتھ compare کر رہے ہوتے ہیں لیکن sometimes ہم کسی اور information کے ساتھ بھی compare کر لیتے ہیں جیسے industry کی figure کے ساتھ جیسے کسی competitor کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے کسی جیسے اپنی ہی organization کے کسی دوسری branچ کے ساتھ previous sale کے ساتھ تو کرتے ہی کرتے ہیں سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں جیسے اگر آپ نے دیکھنا ہے sales ہی کہے کہ نہیں ایک طریقہ کار کیا ہے سب سے زیادہ جو use ہوتا ہے اس سال کی sales کو پچھلے سال کی sales کے ساتھ compare کر لو اگر حالات normal home اگر حالات normal پچھلے سال فالے جیسے نارمل سے مرات کیا ہے جب پچھلے سال تو جتنی sales پچھلے سال تھی اتنی ہی اس سال ہونی چاہیے اگر حالات normal ہے اگر sales میں اس سال unusually increase آ گیا اس کا مطلب ہے کوئی گڑھ بڑھ ہے تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا comparison سے comparison ہم پچھلے سال کے ساتھ last year کی figure کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں for example industry کے ساتھ آپ نے شاید counting میں ratio of wearer کا topic پڑھا ہونا تو اس میں sometime یہ comparison کرواتا تھا industry کے ساتھ یا competitors کی figure کے ساتھ industry figure کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں اپنی ہی company کے different departments اور branches کے ساتھ compare کر سکتے ہیں جیسے فرض کیجئے college کے دو campus ہے ایک for example گلبرگ میں ہے اور دوسرا college جو ہے وہ مالوڑ پہ ہے دونوں میں دو campus ہیں دونوں میں profit gp ratio different ہے ڈیکھیں fee same ہوگی کیونکہ college same ہے نا fee same ہوگی کیونکہ سر بھی same ہے expense revenue بھی same teacher کو salary تقریبن ہو بھی same تھوڑا بہت شاید فرق ہو لیکن زیادہ نہیں ہوگا تو gross profit بھی same آنا چاہیے اگر ہم ایک college کے ایک campus کو ratio میں بات کر رہا ہوں amount میں نہیں کر رہا ratio میں کر رہا ہوں دوسرے کے ساتھ compare کریں اور فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی کوئی گڑڑڑ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ بیکریز ہوتی ہیں ان کی branches ہیں یا petrol pumps ہیں companies ہیں جو پیٹرل ان کی ڈیفرنٹ branches ہیں آپ گور میں گارڈ کرنے کے لیے گئے آپ کو پتا چلا ایک برانچ جو ہے وہ فارج ایسرا میں ہے ایک انار کلی میں ہے اب دیکھیں مجھے پتا ہے ان کی sale price کا فرق ہوتا ہے cost کا فرق ہوتا ہے آپ کو پتا چلا ایک برانچ میں gross profit ratio جو جو جی پی ریشو وہ 20% ہے اور دوسرے میں 10% ہے زیادہ fake expenses لگ رہے ہیں یہ ہے comparison کرنا same organization کے different parts کا دوسرے کے ساتھ اسی طرح اگر ایک پیٹرول pump ہے وہ پیٹرول بیجتا ہے تو مجھے بتائیے ایک پیٹرول gross profit ratio ہے اور دوسرے pump کی gross profit ratio اس میں فرق ہونا چاہیے کہ same ہونی چاہیے نا same ہونی چاہیے اگر آپ یہ comparison کرتے ہیں کہ اس area کا جو پیٹرول اس کا profit margin کیا ہے دوسرے کا profit margin کیا ہے فرق ہے تو investigate کریں کیوں ہے یہ بھی analytical procedure ہے لیکن اس میں آپ نوٹ کریں اس سال کی figure کو پچھلے سال کی figure کے ساتھ compare نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ within the organization ایک department کو دوسرے کے ساتھ ہے یہ بھی comparison لیکن تو یاد رکھیں comparison جو ہے نا وہ تین چار طریقوں سے کر سکتے ہیں آپ comparison کر سکتے ہیں اس سال کی figure کو last year کی figure کے ساتھ وہ بھی comparison آپ comparison کر سکتے ہیں industry کی average کے ساتھ وہ بھی comparison آپ comparison کر سکتے ہیں ایک ہی organization کے profit margin different parts کو دوسرے parts کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے comparison plausible relationship کیا comparison اور اب باقی کی example صرف آپ کو book میں لکھی ہوئی تھی اس لیے دی آپ نے آئندہ جب کبھی comparison کا ایک example آئے کیا بھلا اس سال کی figure کو پچھلے سال کی figure کے ساتھ compare کیا جا رہا ہے ہمیشہ صرف یہ example اب دوسرا ہے plausible relationship کیا ہوتا ہمارا system depend کرتا ہے double accounting system کے ایک area effect ہوتا ہے تو کوئی دوسرا area بھی effect ہوتا ہے اگری کرتے ہیں financial statement میں کتنے areas ہوتے ہوں گے ایک typical company 20 25 30 ہوتے ہیں جن کا دوسری area کے ساتھ correlation ہوتا ہے correlation سمجھتے ہیں ایک area بڑھا تو دوسرا بھی بڑھے گا math میں term بولتے تھے correlation plausible relation جو math میں correlation ہے 100% وہ ہی plausible relation کیا ہوتا تھا ایک چیز بڑھے دوسری بھی بڑھے ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے نا یہ پوری کی پوری financial statement ہے ان میں سے کون سی چیزیں دوسروں کے ساتھ related ہے کن کا correlation ہے تو یہ زبردست information ہے جس سے ہم بے تہاشا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس information سے بے تہاشا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے financial statements کے اندر کون سی ایسی information ہے area ہے یا information ہے financial information area جس کا دوسروں کے ساتھ plausible relationship ہے جیسے بتائیے اگر سمجھ آ دیئے تو بتائیے کس کا سیلز اور ڈیٹر بہترین اوکے کریکٹ پہلی ایکزیمپل بہترین پرچیز اور کرائیٹر بلکل ٹھیک ہے بہترین مثال دی سیلز کا کمیشن ان سیلز کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے ڈیٹر بڑھیں گے پروی بڑھیں گے پروی بڑھیں گے کرائیٹر بڑھیں گے فکس بڑھیں گے دونوں چیزوں میں اچھا اب ایک اگزیمپل میں دے رہا ہوں آپ نے بتانا ہے آپ کی بتائی ہوئی اگزیمپل میں کیا فرق ہے سنیے گا اگر نمبر اوف ایمپلائیز بڑھیں گے تو پیئر ایمپلائیز بڑھیں گے نمبر اوف ایمپلائیز میں اور پیئر ایمپلائیز میں بھی پلازیبر ریلیشنشپ ہے اگری کرنا ہیں تو پھر سوچ کے بتائیے میری والی ایکزیمپل اور آپ کی ایکزیمپل میں کیا نمبر ایمپلائیز کے ساتھ پلازیبر ریلیشنشپ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی پلازیبر ریلیشنشپ ہے کوئی کلاس میں سوڈ جو یہ کہے سر ان دونوں میں پلازیبر ریلیشنشپ نہیں ہے اور ایمپل سنیں نمبر اوف ایمپلائیز شوڑڈ کا سیلز کے ساتھ پلازیبر ریلیشنشپ ہے نمبر بڑھیں گے سیلز بڑھیں گے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں سر ایک فنانیشل انفرمیشن ہے دوسری نون فنانیشل انفرمیشن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دونوں میں پلازیبر ریلیشنشپ نہیں ہے بلکل ہے اگری کرتا ہم اس انتیج لیکن یاد رکھیں ہر ایک پلازیبر سیلز کا ایک وٹی کے ساتھ کوئی پلازیبر ریلیشنشپ نہیں پلازیبر ریلیشنشپ نہیں پرچیجز کا کمیشن کے ساتھ پلازیبر ریلیشنشپ نہیں نینпа سیلز چیز پہ آنا چاہ رہا اگل gown ان اس ری exper statement میں کچھ ایسے areas یا information ہوتی ہیں جن کا اپس میں plausible relationship ہوتا ہے اور کچھ ایسی ہوتے ہیں جن کا اپس میں plausible relationship نہیں ہوتا agree کرتے ہیں اب پھر اگلی بات سنیں یہ information ہمارے لیے بے تہاشا فائدے کا باعث کیسے بنتی ہے وہ ایسے بنتی ہے کہ اگر آپ ایک information کو verify کر لے تو دوسری information within seconds verify ہو جاتی ہے ایک example دے رہا ہوں اگر آپ fix success verify کر لیں کہ ٹھیک ہے depreciation expense within seconds verify ہو جاتی ہے کیسے اس کے اوپر percentage لگاتے ہیں آپ کو ہر ایک asset کے اوپر لیلدہ لیلدہ depreciation verify کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے یہ طریقہ کر سمجھ جا رہا ہے آپ کو یہ ہے تو یہ کام کا ہے کہ نہیں analytical procedure analytical procedure کام کا ہے کہ آپ ساری verification کر لیتا ہے payroll expense کو verify کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی salary sheet لے کے چیکنگ کریں calculation وغیرہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ایک آسان طریقہ بھی ہے اب دیکھیں میں ہوں auditor یہ ہے client میں نے ان کی factory کا audit کرنا ہے میں ان کے پاس جا کے پوچھ رہا ہوں سار جی salary science کو میں نے واری وائی کرنا ہے 12 entry آ رہی ہیں اس کا مطبع ہر مینے salary پہ کرتے ہیں نا انہوں نے کہا سر دنیا میں ایسے ہوتا ہے ہر مینے salary پہ ہوتی ہے میں کہا اچھا 12 entries ہیں آپ کی factory میں employees کتنے کام کرتے ہیں کتنے مزدور ہیں پانچ ہے پچاس چلیں پچاس کر لیں پچاس لکھ بھائی پچاس لکھ اس کی factory میں پچاس لکھنا ایک مزدور کو کتنی تنہا دیتے ہیں دس ہزار گمنٹ پکڑ لے گیا کیوں پڑھ رہی گیا میں میرا risk کو fraud in crease ہو گیا management integrated doubtful ہو گئی کیوں بھلا یہ law کی violation کر رہے ہیں پنجاب گمنٹ نے کہا ہوا ہے کم از کم پچیس ہزار یہ دس ہزار دے رہے ہیں پچیس کر لو پچیس پچاس لوگ تھے پچاس کو ملٹیپلائی کرو پچیس پچیس ہزار ایک سو پچیس ہزار پچیس ہزار بھائی میری example میری مرضی جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کر پچیس لکھے ایک سو پچیس نے لکھنا پچیس ہزار ملٹیپلائی کرو بارہ کے ساتھ بارہ کے ساتھ مجھے چپکے سے ٹوٹل فگر بتاؤ تین سو سین لہ آپ دیکھیں اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں سر میں آپ دیکھے آپ کی انکم سیٹمنٹ دیکھے بغیر آپ کا پورے سال کا سیلیز ایکسمنس بتا رہا ہوں کتنا ہے بھلا تین سو ہزار کتنا ہے تین لہ بھائی تم سے نہ ہو پائے گا چھوٹی سی کیلکولیشن ہے سیفٹین پلائیس تھے ملٹیپلائیس تھے ٹونٹی فائیو تھاوزنڈ پر منت سیلی تھی ملٹیپلائیس سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں سیفٹین ملین پندرہ ملین آ رہا ہے میں نے ان سے کہا میں آپ کے انکم سیٹمنٹ دیکھے بغیر آپ کو ایک جادو دکھا ہوں نہ دکھائیں میں نے کہا انکم سیٹمنٹ دیکھے بغیر میں آپ کو آپ کا سیلیز ایکسمنس بتا دوں گا اس نے کہا بتائیں میں نے کہا پندرہ ملین یہ حیران ہو گئے حیران ہو گئے اچھا تھا پورٹین پوائنٹ نائن ملین تھا سال میں لیکن اس نے کہا سر پورٹین پوائنٹ نائن اور ففٹین میں کوئی مٹیریل ڈیفرنس نہیں ہے میں مان گئے آپ کے جادو کو کیا یہ جادو ہے یہ انیلیٹیکل پروسیزر ہے اس میں میں نے کیا کیا اس میں میں نے یاد رکھے کمپیریزن نہیں کیا اس میں میں نے plausible relationship کیا ہے plausible relationship کس کا کس کے ساتھ number of employees کا پیر ان کے ساتھ چھوٹی سی calculation کیا اچھا آپ دیکھیں ایک طریقہ کا مجھے بتائیے میں نے اپنی expectation develop کی اس کے بعد client کی actual figure کے ساتھ compare کیا اگر زیادہ significant فرق نہیں آیا چھوٹا پوٹا فرق آیا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری تسلی ہو گئی salary is expensive بلکل ٹھیک ہے کہہ سکتا ہوں نا بلکل کہہ سکتا ہوں مجھے detail میں ہر مہینے کا salary is expensive verify کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے ہر employee کی calculation کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے موٹا موٹا پتا چل گیا کیا ٹھیک ہے clear ہوگی یہ بات تو یہ ہے plausible relationship اب میں نے آپ کو analytical procedure کا استعمال بتایا as comparison بھی اور as plausible relationship بھی دونوں میں فرق سمجھ آ گیا اچھا اب سوال یہ ہے کہ analytical procedure میں انہوں نے comparison کو علیدہ example اور plausible relationship کو علیدہ example کیوں بتائیں اچھا آگے چلنے سے بھلے چھوٹی سی چیزیں cover clear کر دوں میرے مطابق 15 million آیا ان کا actual تھا 14.9 million ہے تو چھوٹا سا فرق لیکن پھر بھی احتیاطا میں نے ان سے پوچھ رہا بھائی جان فرق کسیز کا ہے میں نے کہا سر جی کچھ implies نہ بغیر بتایا چھوٹی کرتے ہیں ہم ان کے پیسے کاڑ دیتے ہیں میں نے کہا ہاں یہ بات تو ذہن کو لگتی ہے کہ واقعی کچھ implies چھوٹے ان کی سالی کاڑ دے جاتے ہیں میری تسالی ہوگئی مجھے بتائیے اگر plausible relationship میں کوئی difference آ جائے مجھے اس کی investigation کرنی چاہیے کہ نہیں کرنے جائے یہ جب میں نے ان سے پوچھا نا کہ point one million کا فرق کس چیز کی وجہ سے ہے یہ investigation تھی یہ analytical procedure میں investigation بھی ہوتی ہے investigation کو side way رکھنے focus کریں analytical procedure میں comparison ہوتا ہے plausible relationship میرا question یہ کہ یہ دو طرح کی analytical procedure کیوں ہے دنیا میں ایک analytical procedure ہے comparison ایک analytical procedure ہے plausible relationship دنیا میں دو طرح کی analytical procedure کیوں ہیں اس کا جواب آپ پڑ چکے ہیں indirectly کہیں پہ کوئی کلاس میں student ہے بھائی کی طرح کی طرح ہمارے وہ پرائز دیتے ہوتے ہیں ہے 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 نہیں شاید نکل آیا کوئی دس روے نہیں نہیں پانچ ہو اتنا پڑا رہے آج بونی دس روے سے کر لے دس روے بھی پورے نہیں شایلیں کوئی بات نہیں سیمبولیکل پرائز آپ بتا سکتے ہیں analytical procedure میں دو ایگزیمپلز ہیں دو types ہیں کون کون سی comparison plausible یہ دو types کیوں ہیں دنیا میں analytical procedure one by one ایک horizontal vertical ایک financial ایک non financial نہیں وہ تو plausible relationship میں یہ نہیں کہہ رہا کہ plausible relationship میں دو types کیوں ہیں یہ نہیں کہہ رہا انیلیٹیکل پروسیجر میں جی بتائیں ایک مارکیٹی پوزیشن کے لیے ایک انٹرنل پر غلط ایک میرے جی جی ایک رسک کو سیس کرنے کے لیے اور دوسری دوسری چیزیں کرنے کے لیے اچھا قریب ترین جواب ہے درست درست مانتے ہیں یہ بھائی کو سواب کی نیت سے سننے 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 آپ بھول گئے chapter 3 میں ہم نے رسک اسیسمنٹ پروسیجر کی ڈیفینیشن اور ایکزیمپلز بڑی تھی آپ بھول گئے chapter 3 میں ہم نے سبسٹینٹی پروسیجر کی ڈیفینیشن اور ایکزیمپلز بڑی تھی رسک اسیسمنٹ پروسیجر کی ایکزیمپلز کیا تھیں ہاں یہ انکوائری ابزرویشن انسپیکشن انیلیٹیکل پروسیجر اس میں انیلیٹیکل پروسیجر کو ہائیلیٹ کریں سبسٹینٹی پروسیجر میں ایکزیمپلز کیا تھیں پیسٹ اور ڈیٹیر انیلیٹیکل پروسیجر آپ نے نوٹ کیا انیلیٹیکل پروسیجر دونوں جگہ پہ آرہا تھا دونوں جگہ پہ آرہا تھا تو کمپیریزن ہے بیسیکلی انیلیٹیکل use of انیلیٹیکل پروسیجر as risk assessment as risk assessment اور پلازیبر ریلیشنشپ ہے use of انیلیٹیکل پروسیجر as سبسٹینٹی پروسیجر اس کا مطلب ہے انیلیٹیکل پروسیجر risk assessment کے طور پہ بھی use ہو سکتے ہیں انیلیٹیکل پروسیجر سبسٹینٹی پروسیجر کے طور پہ بھی use ہو سکتے ہیں بھئی میری اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اسی لئے اس نے کہا دو ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں کلیر ہو گیا تو اصل میں بلکہ ایک نا ایک بھائی ٹھیک ہے دو ٹائپس کلیر ہو گئی اب اسی ڈیفینیشن کے ساتھ ڈیفینیشن کے ساتھ آپ دیکھیں examples کور کر لیتے ہیں جو کہ ہم کر چکے ہیں اس میں ساری discussion میں آدھے گھنٹے کی discussion میں example بھی cover uses example کیا ہے analytical procedure کی دو ٹائپ سے comparison ایک plausible relationship comparison کی کیا example ہے comparison پچھلے سال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے most important سب سے زیادہ یہی آپ کو سلبس میں بھی test کر رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ industry کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں budget کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں budget کے ساتھ بھئی بجٹ بنتے ہیں companies کے کیا company analysis کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا budget تھا اتنا expense ہوگا زیادہ کیوں ہوگیا budget کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں industry کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں اور comparable parts of same entity کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں branches کے ساتھ branches کے ساتھ کمپیریزن کی example سمجھ آگئی لیکن اس میں exam point of who سے سب سے اہم example آپ نے کون سی ذہن میں رکھ نہیں ہے رٹا سب کا لگا لیں ذہن میں کیا comparison پچھلے سال کے ساتھ یہ اگزائم میں کروائے گا یہ ہے risk assessment کے لئے یہ ساری example کس پچھلے سال کے ساتھ compare کریں گے اس سال اگر آپ کی sales زیادہ ہے risk بڑھ جائے کے نہیں کہ sales over state لگ رہی ہے پچھلے سال کی لیتے analytical procedure ایک تیسرے مقصد کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے overall review overall review یہ بات میں بتاؤں لیکن یہ یہاں پہ کیوں نہیں لکھا کیونکہ اصل میں comparison ہی risk assessment کے طور پہ بھی use ہو سکتا ہے comparison ہی overall review کے طور پہ بھی use ہو سکتا ہے فرق صرف اتنا ہے client کی financial statement آپ کے سامنے آئیں آپ نے کہا آپ نے sales verify کرنی ہے آپ نے کہا اس سال کی سیل پچھلے سال کی نسبت کم ہے risk ہے understanding کیا یہ analytical procedure ہے comparison کے plausible relationship کون سا comparison اس سال کی information کو کس کے ساتھ compare کیا ہے یہ ہے risk assessment اچھا اب سار audit ختم کر لیا end پہ partner کو financial statement چیک کرنی چاہیے report sign کرنے سے پہلے partner نے کہا میرے بھی سامنے financial statement لے کے آؤں پہلے تو آپ اس team member سامنے سامنے تھی جس جس نے ویری فائی کرنا تھا ریا تو اس نے starting point کے لیے compare کیا risk identify کرنے کے لیے اب کیا partner بھی compare کرے گا کہ اس سال کی sales اور پچھلے سال کی sales میں زیادہ فرق تو نہیں ہے سوچ کے بتائیں پارٹنر بھی کرے گا پارٹنر یہ دیکھنا کہ partner کی جو understanding ہے business کی اس کے مطابق ہی financial statement ہے کے نہیں آسان الفاظ میں یوں کہہ لی جئے اگر comparison start of the audit کیا جائے تو اس کا مقصد ہے دیکھنا کہ کوئی risk ہے تو نہیں اور اگر یہی کام end پہ review stage پہ کیا جائے تو وہ اس مقصد کے ہے تو نہیں end پہ کس لئے کرتے ہیں risk رہ تو نہیں گیا risk رہ تو نہیں گیا بلکہ standard بڑی interesting بات کرتا یہ overall review stage پہ کہتا ہے فرض کرو آپ کی قسمت ہوئی حراب اور آپ نے اپنی طرف سے start میں comparison کر risk identify کیا procedure perform کر لیے end pay partner کو overall review stage پہ اس نے comparison کیا پتا چلا کوئی risk رہ گیا ہے بتائیے partner sign کر دے گا report کو کہ مزید procedure perform کرنے ہوں گے تو یہ ذہن میں رکھے گا تو اس کا complete picture آپ کے سامنے ہے analytical procedure کے uses maximum uses کتنے ہیں تین ایک start میں planning stage بے as risk assessment دوسری during audit as substantive procedure تیسری end of the audit overall review اچھا جب آپ پڑھیں گے نا تو الفاظ کچھ different ہو گے جیسے ہم نے کہا start of the audit وہ کہتا ہے نا نا ذرا technically لفظ بولو نا مشکل مشکل لفظ پھر پتا چلے وہ کہے گا planning stage planning stage ہم نے کہا during audit اس نے کہا نا 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 کوئی بڑا technical کام کر رہے ہیں اب دیکھ نا دیکھ concept وہ ہی ہے اگر میں کہ start during end آپ کو بھی پتا چل جائے گا even matric کوئی بچہ بیٹھا بھی پتا چل جائے گا لیکن اگر میں کہوں planning stage substantive stage reporting stage تو آپ کو پتا چل جائے گا اس لئے کوشش کرتے ہیں بک کوشش کرتا ہے سمجھ جائے تیکنیکل ورڈ use سمجھ جائے اس طرح جب آپ explanation کر رہے ہوگے نا تو اس میں بھی حال کہ planning stage میں مقصد ہے لیکن چونکہ risk پروسیجر کی ڈیفینیش 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 اس لئے اس لئے اصل میں پروسی ایک ہی ہے پروسی بھی ریس کر لیکن اس نے کیا کہا حالان اصل میں دونوں پوائنٹ ایک ہی ہے اس کو پتا ہے کیونکہ ریس انڈرس انڈیو اپنیٹی سے ہی ہوتے ہیں تو اس سے آپ نے یہ نا سمجھ کہ اس میں یہ کوئی لائدہ کنس آگیا یہ کوئی نیلٹیکل پروسیجر کا استعمال ہم دیورنگ آڈٹ بھی کرتے ہیں سبسینٹی پروسیجر پروسیجر کرتے ہوئے نیلٹیکل پروسیجر یوز کرتے ہیں کرتے ہیں کس لیے جس کو سبسینٹی پروسیجر کی ڈیفینیشن یاد ہے چھٹکیوں میں بتائے گا جس کو یاد نہیں ہے جتنا مرضی سوچ لے نہیں بتا پائے گا رسک اسیسمنٹ نہیں تو ڈیٹیکٹ میس سٹیٹ میں تو اگر آپ سے پوچھیں کہ پروسیجر کا یوز کیا کیا ہے کیا صرف پلیننگ سٹیج کا یوز بتائیں گے یا کہ سبسینٹی سٹیج کا بھی بتائیں گے میس سٹیٹ میں ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اچھا لازمی نہیں میس سٹیٹ میں ڈیٹیکٹ ہو جیسے میرا پندرہ ملین آیا ملین آیا میس سٹیٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی لیکن یہ مقصد تھا میس سٹیٹ میں ہے تو آئندی ہو جائے نہیں تھی تو ظاہر نہیں ہوگی نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میس سٹیٹ میں فرق زیادہ ہے نا اچھا آپ کے خیال میں یہ میری مدی ہم کہتے بھائی یہ تو گڑ بڑ ہے تو پھر میس سٹیٹ میں آئندی ہو جاتی یاد رکھے کوئی بھی پروسیجر پر فہام ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اگر میس سٹیٹ میں تو سامنے آجائے لیکن لازمی نہیں کہ میس دیگا یہ کرتا ہے مینیجر نور یہ کرتے ہیں جونیر ٹیم میمبر آپ جس ہے اور یہ کون کرتا بھلا پارٹنر یہ کام چھوٹا یہ کام بڑا اس میں سرد یہ کام ہے چھوٹا لیکن یہ کریٹی کل ہے کیونکہ اگر ریس گلت ہوگی نا تو آڈیٹ گلت سائیڈ پہ جانا شروع ہو جائے یہ کام چھوٹا بھی ہے اور کریٹیکل بھی نہیں اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ دوسروں نے ٹھیک کام کیا کے نہیں گیا لیکن اس پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے ان سٹیجی سے گزرنا پڑتا ہے تو پرسیجر کے کتنے یوز ہوگئے سٹارٹ پلیننگ بھلا اچھا اگزیم میں آپ نے سٹرونٹ کی ایک عادت بتاؤں آپ کو حالانکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کیا پڑھا ہوتا ہے سٹرونٹ کہتا ہے نہیں سر میں آپ کو فالو کروں گا آپ بہت اچھے لگتے آپ کے موں سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے نا اس ادھا میرے دماغ میں آکے فٹ ہو جاتا ہے میں آپ کو لفظ فالو کروں گا کتاب میں چاہے پلیننگ لکھا ہوا ہے میں سٹارٹ ہی لکھوں گا چاہے کتاب میں سبسٹینٹیو لکھا ہوا ہے میں دیورنگ ہی لکھوں گا چاہے کتاب میں اوورال ریویو کنکلون لکھوں میں تو انڈی لکھوں گا جو کتاب میں اگزیمپل دی ہوئی ہے اس سے کوئی لینا دی نہیں ہے میں تو جو اگزیمپل آپ نے کلاس میں دی تھی وہ ہی لکھوں گا مجھے پتائیے کلاس میں جو ہماری اگزیمپل ہوتی ہیں وہ انفارمل اگزیمپل ہوتی ہیں انڈرس انڈنگ کے لیے وہ تو سٹینڈرڈ میں جو لکھی ہوئی ہیں ترمز کی ڈیفینیشن وہ تو وہ ہی آئے گی سب سی سی ڈیفینیشن جو ہے آپ لکھ لیں two ویریفائی فائنینشل سٹیٹمنٹ سر نے یہ بولا تھا تو میں کی ورڈ بولے کلاس میں یا کنس سم جانے کے لیے یاد رکھیں آپ نے جو یاد کرنا ہے اور جو لکھنا ہے وہ وہ نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں وہ وہ ہے جو لکھا ہوا ہے کتاب میں لکھا کیوں بھلا کیوں کہ سٹینڈرڈ نے سکھایا ریٹن ایویڈنس is more reliable than ریٹن ایویڈنس بھئی یہ کہانی ساری سمجھ چلے آپ تھکے ہوں چھپ رہ رہ کے بیٹھ بیٹھ کے تھکے ہوں میں کھڑے ہو ہو کے چلے پھر بول بول کے نہیں تھکا آپ بیٹھ بیٹھ کے چھپ رہ رہ کے تھکے ہوں تو تھوڑا ریلیکس کر لیں ٹھیک ہے ہاں جی آپ دس سیکنڈ کا ٹائم ہے خوب ریلیکس کر لیں خوب ریلیکس کر بریک کے بعد نیکس لرننگ اپجیکٹی بے جب لیں ہاں یہ پکچر برا لینی آنا اپنے رہ لیں اب سنی اب سنی اب سنی کنفرمیشن میں ہم نے پڑا کنفرمیشن کیا ہوتا ہے پھر بڑا کنفرمیشن کہاں کھا یوز ہوتا ہے اس کے بعد کیسے ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ بے سٹیپ ٹھیک ہے کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے پڑا پروسیجر کیا ہے پھر پڑا کہاں زند میں رکھیے گا انیلٹیکل پروسیجر کے تین نیوز ہے ایک ریسک سیسمنٹ ایک سبسینٹی پروسیجر ریسک سیسمنٹ ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر 11 اس میں ڈسکس ہوگی اب بھی تو صرف آپ ک ایک زیم پل دی ہے نا یہ فائنینشل سٹیٹمنٹ کے ایک ایک ایریاز کو کمپیر کر کے ریسک اسیسمنٹ آپ نے آئیٹنٹی فائی کرنی ابھی تو میں آپ صرف ایک ایک اگزیمپل دیکھ آگے نکل سیلز کی صرف بار بار وہ ہی آتی اگزیمپل پچھلے سال کے ساتھ کمپیر کرو کم ہے تو ریسک زیادہ ہے لیکن آپ نے اس قابل ہو میرے پچہ بیجو نا جب تو وہ اس قابل ہو کہ سارے کے سارے ایریاز کا کمپیر کر کے بتا سکے اس میں کیا ریسک ہے میں تو یہ بھی پوچھوں گا پچھلے سال کی نسبت اس سال لون کی مانٹ بڑھ گئی ہے لیکن انٹرسٹ پچھلے سال کی نسبت کیا ریسک ہے اس میں لون زیادہ ہے جو پچھلے سال تھا حالانکہ زیادہ ہونے چاہیے نا فیک سیل ریکارڈ ہو گئی ہے فیک لون کا ریسک کہاں سے آگیا کلائنٹ پاگل ہے فیک لون ریکارڈ کر رہے ہے خدا کا حفظ ہے اور کہ فیک لون ریکارڈ کیا ہو کلائنٹ نہیں لیکن مجھے بتائیے 80% چانس ہے اس بڑے والے چانس کو اگزائم میں لکھیں کہ وہ چھوٹے والے کو اگر مارکس زیادہ ہے تو دونوں کو لکھ دیں اگر مارکس کم ہے تو کس کو لکھیں گے بڑے وائی یہ جن میں رکھیے گا آئی کیا کہتا ہے میرے پاس بچہ آئے نا تو اسے صرف یہ نہ سکھا کہ پیچھلے سال کی نسبت سال سیلز کم ہوگی تو کیا رسک ہے پچھلے سال کی نسبت سال زیادہ ہوگی تو کیا رسک ہے آئی کیا بچھوں گا پچھلے سال کی نسبت سال کریٹرز کم ہوگی ہیں کیا رسک ہے تو آئی کی کہتا ہے کہ جب کمپیریزن بچوں کو سکھاؤ تو صرف ایک ایگزیمپل نہ سکھاؤ ہر ایریا میں کمپیریزن کرنا سکھاؤ اور انٹرپیٹیشن کرنا سکھاؤ ہم نے کہا سکھائیں گے لیکن اس کے لئے پورا چپٹر چاہیے وہ تو اس چپٹر میں نہیں سکھا سکتے ہم اس کے لئے پورا چپٹر چاہیے بھائی کہ کوئی بات نہیں لائدہ سے بنا دو ہم نے کہ چپٹر 11 چپٹر 11 میں کیا سکھیں گے ہم یہ یہ حصہ یعنی ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل پرسیجر ہو رہا ہے اچھا مجھے بتائیے اس میں زیادہ سردردی ہوتی ہے کہ اس میں سبسینٹیو ہے تو اس چپٹر کا زیادہ تر حصہ سبسینٹیو پرسیجر بیس کر رہا ہو بلکل تھے اب سبسینٹیو پرسیجر جو ہے پرفارم کرنے ہیں یعنی یوں کہہ لی جی انیلیٹی پروسیجر کو سبسینٹیو سٹیج پر پرفارم کرنا ہے تو کیا سٹیپ ہیں یہ سوال ایسے ہی ہو جائے گا جیسے میں آپ سے پوچھوں کنفرمیشن کو ہم نے اگر یوز کرنا ہے فائنل ڈیٹ پہ تو کیا پروسیجر ہیں آپ بتا سکتے ہیں چلیں سواب کی نیت سے بتا کنفرمیشن کو یوز کرنا ہے سبس بتا دیں میرے بھائی سنیے 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 نمبر ون سارے ہموش نہیں بولے آپ بولنے جواب دی جی سنیے نمبر ون ڈیسائیڑ کیا تائیمیگ کنفرمیشن پھر دوسرا پارٹیز کنفرم کنفرمیشن 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 سنیے سینڈ ڈیریکٹ لی اور لاش کیا تھا رسی ڈیریکٹ لی اور پر فارم پروسیجر اکارڈنگ ٹو ریپلائے یہ ہی دینا اسی طرح مجھے پتائی کنفر میشن پر فارم کرنے بہی بہی جن ہوں گے کیا پروسیجر ہے پانچ پروسیجر ہے قسمت اچھی تو چار قسمت بری تو پانچ پروسیجر کو پروسیجر کرنا کا کرنا کرنا ہے تو شاہر سبسٹنٹیو ایج رسک تو پانچ پروسیدر سب سے پہلا ڈیٹر من اولین سوٹ اولیٹی ڈیٹرمنٹ پروسید کھائی سوٹ ایج افیلی ایٹری اہو بیفری ایraw البیلیٹی آن جگہ ایوییو نی اٹھ ایر اہو بیلیٹی آپ ری آلوز ê mày되는 میردی آپ ریسیتі ایکسپیکٹیشن ڈیٹرمن ایکسپٹیبل ڈیفرنس ڈیٹرمن ایکسپٹیبل ڈیفرنس انویسٹیگیٹ انکنسیسٹینسی یا فلکچویشن یا ڈیفرنس جو مرضی بولنے آپ کو اگر اس نے چھے نمبر کے ساتھ پوچھ لیا نا کہ بتاؤ کیا پروسیجرز ہیں جب آپ پر فارم کریں گے انیلیٹیکل پروسیجر کوئی سبسٹینٹی پروسیجر یوز کرنے کے لیے تو کیورڈز یاد رکھ لیں میں صرف کیورڈز سب سے سوٹ ابلیٹی ریلائی بلیٹی پری سائز ایکسپٹیشن ایکسپٹیبل ڈیفرنس انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن سوٹ ابلیٹی ریلائی بلیٹی سائز ایکسپٹیشن ایکسپٹیبل ڈیفرنس انویسٹیگیشن اگر کوئی بڑا ڈیفرنس آ جائے ٹھیک ہے اچھا مین کنسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل میں کل ڈسکس کریں گے مین کنسٹ بتا دیتا ہوں ڈیٹرمن سوٹ ابلیٹی میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا شکریہ بھائی ایک ہے سبسینٹی پروسیجر ایک آئیک ہے انیلٹیکل کے ذریعے سے ایک ہے ٹیسٹ ڈیٹیل کے ذریعے سے دنیا کا ہر آڈیٹر چاہتا ہے انیلٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے ویریفائی کرو ہر آڈیٹر چاہتا ہے لیکن یاد رکھئے اس ہر آڈیٹر کی خواہش پوری نہیں ہتی کیوں کیوں کیونکہ کچھ ایڈیاز انیلٹیکل پروسیجر کے لیے سوٹ ایبل ہے کچھ نہیں اچھا آپ نے یہ بتا سکتے ہیں دنیا کا ہر آڈیٹر ہر ایریا کا انیلٹیکل پرسیجر سے کیوں ویریفی کرنا چاہتا ہے اس میں ٹائم کم لگتا ہے تیسٹ آف ڈیٹیل میں ڈیٹیل بر کرنا پڑتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے تیسٹ آف ڈیٹیل میں سیمپل سلیٹ کرنا پڑتا ہے تیسٹ آف ڈیٹیل میں سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو چیک کرنا پڑتا ہے انیلٹیکل پرسیجر میں صرف انیلیسز کرنا پڑتا ہے صرف ریلیشنشپ دیکھنا پڑتا ہے یعنی آپ تھوڑا سا اگر سوچے نا انیلٹیکل پرسیجر صرف فائنینشل سیڈمنٹ آپ کے سامنے ہو آپ پھر بھی پرفارم کر سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے لیے آپ کو واؤچرز پر جانا پڑتا ہے تو پہلا اصول ذہن میں رکھئے وہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بتا رہا ہوں پھر ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھ لو سوٹے پھل ہے کہ نہیں اگر سوٹے پھر ہے تو پھر کرو جیسے آپ ایک کلائنٹ کرنے کے لیے گئے وہ سیل کرتا ہے جو چیز اگزیمپل کالیج کرنے کے لیے آپ نے اس کلاس کا ریوینیو ایسٹریمیٹ کرنا ابھی تریقہ بتاتا ہے نفیز دیکھیں گے نمبر آف سوٹے ملٹیپلائی کر دیں گے لیکن یہ اس وقت سوٹے بل ہے اگر سب کی فیس سیم ہو اگر کسی کی فیس پچیس ہزار ہے کسی کی بیس ہزار ہے کسی نے زیادہ سبجیکٹ اٹھائے اسے ہم نے سولہ ہزار میں فیڈ کر دیا کسی نے کہا سر حالات ٹائٹ ہیں ہم نے کہا یہ لوگ جانا کہیں نہیں ہیں بیٹھنا ادھر ہی ہے بارہ ہزار ٹھیک ہے لیکن وہ کونے پہ جا کے بیٹھ جانا جدھر نہ حواظ پہنچے نہ تصویر نہیں پہنچے اب اگر اب مجھے خود بتائیے اگر پرائیس ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے یہی دیکھو ہمارے آپ مارکٹ میں جائیں نا اید پہ گئے ہوں گے جوتی لینے کپڑے لینے کچھ شاپس ایسی ہوتی ہیں جوتی جس پہ بار گیننگ ہوتی ہے جس پہ بار گیننگ ہوتی ہے جو فکس پرائیس ہے ادھر ہیں تو اس سے اگری کرتے ہیں کہ ہر ایریا ہر ایریا سب سے پہلے دیکھو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر سوٹے بل ہے تو پھر دیکھو آپ کے پاس ریلائیبل ڈیٹا ہے کے نہیں آپ نے نوٹ کیا یہ اگزیمپل کے پر واپس آتا ہوں ایک اگزیمپل ہے سیلنگ ایکسپنس ٹو سیلز اگر آپ سیلنگ ایکسپنس پہ نیلٹیکل پروسیجر پرفارم کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سیلز کی فگر مجود ہو اور یہ ویریفائیڈ ہو ایک دونوں میں سے ایک چیز ویریفائیڈ ہو تب ہی تو دوسری بھئی ایک ایک ویریفائیڈ میں ایک ویریفائیڈ ہے تو وہ آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو پھر نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے ایک انفرمیشن ویریفائیڈ ہے تو دوسری بھائی کر سکتے ہیں دونوں ویریفائیڈ ہے پھر نیلٹیکل پروسیجر نہیں چلے گا اگر آپ نمبر آف ایمپلائیز کی بیس پہ پیر رول کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں پیر اگر آپ ایسے کلائنٹ پہ گئے جو کہ اپنے ورکر کو فکس سیلی دیتا ہے بتائیے سیلی از ایکس منز پہ نیلٹیکل پروسیجر سوٹیبل ہے لیکن ہے لیکن دوسرا سیپ کی ایویلیویٹ لیائیویٹی آف ڈیٹا آپ اس کو سوٹیبل ہونے کے بعد جو دوسری وقت پرفارم کر سکیں گے اگر آپ کے پاس نمبر آف ایمپلائیز کا ڈیٹا موجود ہوگا اگر کلائنٹ آپ کو نمبر آف ایمپلائیز کا باتے بغیر جاتے ان کا ڈیٹا آپ ڈیٹیٹ نہیں ہوتا کیا یہ انفرمیشن یہ ڈیٹا اے لائیبل ہے نہیں ہے سمجھ رہے پہلا سوٹ اویلیٹی سوٹ اویلیٹی کس کے دیکھنی ہے اس ایریا کی اس ازرشن کی جس میں ایمپلس فارم کر رہے ہیں ہر ایریا زرشن کے لیے ایمپلسی سوٹیبل نہیں ہے جس کے لیے نیکی کو سوٹیبل نہیں ہے جس کے لیے دیکھو ایریا سوٹ اپل ہے کے نہیں ازرشن سوٹ اپل ہے ایک ہی بات ہے ایریا دوسرا کیا دیا اسے شب کیونکہ ہر انیلٹیکل پوستیجے پر فارم کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیٹا چاہیے آپ نے کلاس کا ریمی ایسٹی میٹ کیا اس کے لیے بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے کیا کلاس میں سروانٹ کتنے ہیں ہر سروانٹ کی فیز کتنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے بھائی جان ہم نے سروانٹا صرف فیز پکڑتے ہیں ہم ڈیٹا شیٹا میں ڈیٹن نہیں کرتے ہیں تو جو سروانٹ آپ کے سامنے ہیں آپ نے سارا یہ ڈیٹا use اب یہ ڈیٹا ریابل ہے نہیں آپ نے اس کی بیس میں انیلٹیکل پوستیج پر فارم کیا آپ نے کہا سر میرے صاحب سے کم آ رہا ہے آپ نے زیادہ ریکارڈ کیا ہوا ہے سوچے کیا ریزن ہوگی کچھ سٹی بھی بھی تو ہے شابہ تو اسی لیے یاد رکھیں ہر انیلٹیکل پوستیج پر فارم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیٹا چاہیے اگر آپ کے پاس ریابل ڈیٹا موجود ہوگا تو انیلٹیکل پوستی پر فارم کر سکتے ہیں ریابل ڈیٹا نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انیلٹیکل پوستیجر جب پر فارم کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ایک اپنی فیگر ایسٹی میٹ کرتے ہیں ایک پندرہ میلین جیسے ایسٹی میٹ کی ایک کلائنٹ کی ریکارڈیڈ ہوتی ہے دونوں کو پھر کمپیر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس نکلتا ہی ہوتا ہے کچھ ڈیفرنس نا انکواری نہیں کرتے پھر رہے ہیں ہاں اچھا باش اچھا گیا پہلے بتا دیا پہلے یہ دیکھتے ہیں مٹیریل ہے کے نہیں اگر ڈیفرنس ایکسیپٹیبل ہو ایکسیپٹیبل کا مطلب ایمیٹیریل ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا تو یاد رکھیں ایریہ سوٹیبل ہے ڈیٹا بھی موجود ہے پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے اس ڈیٹا کو یوز کر کے اپنی ایکسپیکٹیشن ڈیویلپ کرو نا اس ڈیٹا کو یوز کر کے اپنی اپنی ایکسپیکٹیشن کیسے ڈیویلپ کی تھی پچاس ایمپلائیز ملٹی پلائے بے پچیس ہزار ملٹی پلائے بے مہینے یہ کیا کیا تھا یہ کون سا سٹیپ پرفارم کیا تھا ہم نے ڈیویلپ پریسائیز ایکسپیکٹیشن ڈیویلپ کی تھی پھر ایکسپیکٹیشن ڈیویلپ کرنے کے بعد اگلا کام کیا کیا اسے ایکشوال کے ساتھ کمپیر کر کے ڈیفرنس نکالا ڈیفرنس کتنا ہے اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو ڈیفرنس ایمپلائیل ہوگا ہم چھٹی کر کے گھر چلے جائیں گے اور اگر قسمت اچھی نہیں ہوئی تو جو ڈیفرنس نکلے گا وہ ایکسپیکٹیبل نہیں ہوگا ایکسپیکٹیبل نہیں ہوگا مطلب کیا ہے ایمٹیریل نہیں مٹیریل ہوگا مٹیریل ہوگا پھر ہمیں اس کو فردر انیسٹی گیٹ بھی پانچمہ سٹیپ بھی کرنا ہوگا فردر انیسٹی گیٹ یہ پانچ سٹیپس میں انیلڈیکل پروشیر پرفارم ہوتا ہے پانچ سٹیپس میں ابھی دیکھیں کمپلیٹ نہیں کیا یہ نہ کہیں گا گھر جا کے پڑھیں کل پھر پڑھانا ہے لیکن آج آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اوورویو آپ کو پتہ چل جائے انیلڈیکل پروشیر پرفارم کرنا ہے کتنے سٹیپس پانچ پہلا سٹیپ کیا ہے دیکھو 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 دیٹا چاہیے وہ موجود ہے کہ نہیں تیسرا سٹیپ ایکسپیکٹیشن ڈیویلپ کر لو کلکولیشن کر لو اپنی کلکولیشن یاد رکھیں آر ڈیٹر بنا رہا ہے کلائنٹ نہیں آر ڈیٹر ایکسپیکٹیشن کہ میرے مطابق سیل جتنی ہونی چاہیے میرے مطابق پیر رول ایکسپینس اتنا ہونا چاہیے میرے مطابق سیلنگ ایکسپینس اتنا ہونا چاہیے پھر کلائنٹ سے کہتا ہے شاید آپ کے مطابق بھی اتنا ہو آپ کے مطابق بتائیے کتنا ہے ایکچوال کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں پھر اور ڈیفرنس نکالتے ہیں فورت سٹیپ پہ ڈیفرنس آتا ہے تھرڈ پہ ایکسپیکٹیشن ڈویلپ کی فورت پہ اسے ایکچول کے ساتھ کمپیر کر کے دیکھا ڈیفرنس کتنا ہے ایم مٹیریل ہے کہاں نہیں یہی ہتم اگر ڈیفرنس مٹیریل ہے یعنی ناٹ ایکسپٹیبل پھر اسے فردر انمیسٹیگیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ سٹیپس کلیر ہوگے اب کل انہی سٹیپس کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے آج آپ کی ہوم اسائنمنٹ کوئی نہیں اب دیکھیں یہ ایسی ہوتا ہے زندگی میں اب ڈاؤن آتے رہتے ہیں کل بہت زیادہ کیس آج کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح کوئی چیپٹر ہوگا جس پہ ہم دس لیکچر لگائیں گے اور کوئی ہوگا دو میں نہیں مڑ جائے گا ایکسٹرنل کنفرمیشن ایکسپٹیبل ٹھیک ہے تو یہ اونچ نہیں چاہتی رہتی ہے آپ نے ریڈ کر کے آنا اس کو لرنگ اپڈیکٹیبل ٹو کو بھی ریڈ کر کے آئیے گا آدھی چیزیں سمجھ آئیں گے آدھی نہیں آئیں گے لیکن پڑھ آئیے گا کل پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے اللہ حافظ